السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین سوال یہ ہے کہ صبح اٹھنے کا جلدی اٹھنے کا نبوی طریقہ سوال اصل میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ تحجد میں اٹھنے کا نبوی طریقہ کیا ہے چلے خیر صبح اٹھنے کا جلدی طریقہ کیا ہے طریقہ یہ ہے کہ آپ رات کو جب سویں سونے سے پہلے جب دن ہو تو کیلولہ کریں دو بہر کو شیطان کیلولہ نہیں کرتا یہ حدیث ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیلولہ کرتے تھے جن قوموں کے اندر کیلولہ کرنے کی عادت ہے وہ قومیں پڑی کامیاب ہیں دو بہر کا تھوڑی دیر آرام تو یہ زبردست چیز ہے تو ناظرین اس کو اپنے شیطان میں لائیں اور رات کو جلدی سو جائیں عشاء پڑھ کے سویں اور جلدی سو جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کے بعد باتیں کرنا مغرب کے بعد سونا ناپسند کرتے تھے اور عشاء کے بعد باتیں کرنا ناپسند کرتے تھے ہمارے ہاں اب سردیاں آگئی ہیں تو جب سردیاں آتی ہیں سردیوں کے اندر آتے ہیں لمبی ہوتی ہیں دن چھوٹے ہوتے ہیں تو ہم راتوں کو بڑی بڑی دیر تک باتیں چیز بات چیز پروگرام آنا جانا ہمارا چلتا رہتا ہے کھانے پر بیٹھے ہیں بہت دیر ہو جاتی ہے لیٹ سوتے ہیں پھر صبح آنکھ نہیں کھلتی جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق شخص پر دو نمازیں باری ہیں عشاء کی اور فجر کی ہم غور کریں کیا ہم منافق تو نہیں ہو چکے تو اسی طرح ناظرین صبح جب ہم اٹھتے ہیں تو الارم بجا آن کھل گی آزان کی آواز آئی کھڑکی سے تو اٹھ کے فوراں آپ دعا پڑھ دیں یہ پڑھ لیں اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے چیرے کے اوپر تین بار پھریں انشاءاللہ تعالی آپ کو حبیدار ہو جائیں گے اور اپنے نوز کو جھاڑیں کیونکہ یبی تو اللہ خیشو میں ہی جو شیطان یہ بندے کی ناک کی کومپل میں سوتا ہے تو آپ جب سو جھاڑیں گے تو انشاءاللہ یہ دور ہو جائے گا اور دعا پڑھیں الحمدللہ یہ دعا پڑھ کے اٹھ چھیں انشاءاللہ اور رحمان کوئی مشکل نہیں ہوگی اللہ آپ کے جسم کے اندر سکون پیدا کرے گا اور آپ کو اٹھنے کی طاقت